یہ بتائی ہے کہ یہ عثمان بزدار صاحب کو نہ ہٹانے کا فیصلہ ہے جو اور پھر خان صاحب کا اسرار بھی تھا اس پر اس کی کیا منطق یا وجوہات یا انسائیڈ انفرمیشن کیا تھی کہ اتنے پریشر پر آرمی چیف اور اس وقت کے اور باقی لوگ چاہ رہے ہوں اور وہ اسے ہٹانے نہ پا رہے ہوں ان کے کارکردگی ہے کیا اگر وہ ہٹا پاتے عمران خان صاحب تو شاید ہٹا دیتے لیکن اس کی وجہ یہ تھی یہ عمران خان صاحب سے میں نے خود بھی اس سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری پارٹی کے اندر تین گروپ تھے اور اگر میں عثمان بزدار کو ہٹا دیتا کیونکہ میجے پاس تھن مجورٹی تھی اگر میں عثمان بزدار کو ہٹا تھا تو پی ایم ایل کیوں میں رہ ساتھ نہ رہتی کیونکہ پی ایم ایل کیوں عثمان بزدار کو چاہتی تھی اچھا اسی طرح عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ جو جتنے ہمارے ساؤتھ کے سردار وغیرہ تھے جو ظاہرہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی کنسیسس اس بات پہ تھا کہ عثمان بزدار کو ہونا چاہیے کیونکہ عثمان بزدار ان میں سب سے زیادہ کمزور آدمی تھے اور ان کے کام بھی کر دیتے تھے تو اگر ان کا خیالیت تھا کہ اگر میں عثمان بزدار کو ایک دفعہ چینج کرنے کی کوشش کرتا تو پھر ساری چیزیں تل پٹو کے رہ جاتی اسی وجہ سے انہوں نے مکتی تو دوزار اٹھارہ سے ساڑھے تین سال جو ان کا عرصہ رہا اس میں صحافیوں پہ گرتاریاں حملے چیزیں ہوا لیکن میں نے ان سے پوچھا انہوں نے تو اس بات سے انکار کیا انہوں نے کہا جو سیول سائیڈ پہ اگر کسی کو پر کوئی مقدمہ ہوا ہے باقاعدہ تو شاید وہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری بھی لے لوں لیکن جو کسی کو گولی لگی ہے کسی کو اٹھا لیا گیا ہے وہ اپنا کام وہ حکومت سیول گورنمنٹ کیسے کوئی لے نہ دینا نہیں بلکہ مجھے بھی اس کی خبریں اسی وقت ملیں جب یہ ہوا تو اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے ان کو بلا کے ایجنسیز والے ان کو پوچھتے نہیں تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے میرے میں وزیراعظم ہوں اور یہ کیا چل رہا ہے بہت سارے لوگ اسی وجہ سے چھوٹے تھے اچھا وہ پوچھ لیتے تھے بس اب اس کہانی کو یہیں پہ روک رہا ہے ایک تو آپ مزیدار کہانی روک دیتے ہیں نا مجھے ڈر بھی لگتا ہے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ میں ملا گفتبو بھی ہوئی کئی چیزیں انہوں نے بتائی بھی تو وہ تو یہ بتا رہا تھا کہ میر شکیل و رمان کے اوپر جو گرفتاری تھی ان کی وہ سبھی معاملہ جو تھا وہ اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے ان کا بنا بنایا تھا عمران خان گورنمنٹ کا اس سے کوئی لے نہ دینا نہیں تھا میں شہزاد اکبر کی اس بات کو پورا سچنے چمچتا تھوڑا بہت تھا تھوڑا بہت تھا اس کا مطلب ہے کہ سیاسی حکومت اور ان کی دونوں کی منشاہ تھی مل کے ہی کام ہوا تھا نہیں ایسا نہیں تھا یعنی سیاسی حکومت انہیں پکڑ نہیں سکتی تھی لیکن اس بات پہ کہ تھوڑا سا خوش ضرور تھی کہ یار چلو ہو گئے کار بے شک انہوں نے دیا ہے لیکن چلو اچھا ہوگا مطلب تھوڑا سا خوش ضرور تھی صحیح اور مطلب یہ تھا جب یعنی دیگر جو صحیحیوں کی رہائی کے لیے جو کوششیں ہوئیں اتنی کوششیں ان کے لیے نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ لوگوں کا عام تاثر اس لیے بنا کہ خان صاحب تو الیکشن سے پہلے ہی میرشکیل اور عمان صاحب کے بارے میں جو بات نہیں کرتے تھے جلسے میں کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو تمہیں چھوڑوں گا تو ایک تاثر یہ بان گیا کہ اس میں صرف اور صرف عمران صاحب کافی آزاد میڈیا کے ہمی ہیں آزاد میڈیا کے ہمی ہیں چاہے ان کی حکومت میں یہ نہیں لگ رہا تھا تو مجھے تو آج کی اور ان کی حکومت برابر ہی لگتے ہیں میں کافی بڑا ناقد رہا ہوں ان کی حکومت کے دوران تو آپ کو کس سٹیج پہ یہ لگا کہ آپ ان کے پر تنقید نہیں بنتی دوزار اکیس کے بعد اکیس کے بعد یعنی جو حالات بنیں جو معاملات بنیں اکتوبر دوزار اکیس تو بی ایکزیکٹ تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے تو آپ کو یہ ہے اندازہ کہ اس وقت سندھ ہاؤس میں جو عمران خان صاحب نے آپ کے انٹریو میں بھی کہا کہ جی بیس کروڑ میں غالباً ایک ایم میں نے خریدا گیا اس طرح ہوا بلکل ہوں بیس کروڑ میں لوگ بگ گئے کافی کم میں بھی بگ گئے تھے اس سے کم میں بھی لوگوں نے عمران خان کے خلافش لے تو عمران خان کے پاس بھی تو وسائل تھے سب کچھ تھا ایک تو یہ ہے کہ عمران خان خریدار نہیں کو پیسے دیں اور شاید آپ ان سے لے بھی نہیں سکتے اس طرح پیسے مطبع جو میری اندسٹینڈنگ ہے یا حسن الزن کہہ لیا اس طرح براہ راست پیسے لے نہیں سکتے عمران خان سے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پیسے دے رہے تھے وہ کسی کی شہ پہ دے رہے تھے جو لوگ پیسے دے رہے تھے وہ کسی کی شہ پہ دے رہے تھے تیسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف سارے آڈز جو تھے وہ بروے کار آ چکے تھے تو میں تو اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پہ عمران خان کی پارٹی سے جیت کے ڈپٹی سپیکر بنے تھے ان کو ایک لمبے چوڑے پیسوں کی آفر ہوئی تھی کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں چیزوں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوئی تھی ہو سکتا ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اگر ہو رہا تو عمران خان کی طرف سے نہیں ہوئی نیچے سے کوئی منیج کر رہا ہے ہو جائے تو ہو جائے ڈیفنیٹلی ہو جائے تو ہوگا